تحریک انصاف کی احتشاش کی کال شہر کی تمام داخلی اور خارجی راستے بدستور بند راوی پل پرانا راوی پل سکیہ راوی پل بھیر ٹرافک کے لیے بند ترجمان ٹرافک پولیس کے مطابق شہری ٹھوکر نیاز بیک سے ملتان روڈ کا راستہ استعمال کر سکتی ہیں راوین روڈ پرستو روڈ اور ججیو متر ٹرافک کے لیے کھولے ہیں شہر کے اندر ٹرافک معمول کے مطابق رامہ دھما ہے تحریک انصاف پنجاب کی احتشاش کی دوبارہ کال سوشل میڈیا پر بڑے دعوے مگر عاملی طور پر ناکام قیادت کون کرے گا کس طرح سے اسلام آباد پہنچیں گے ٹرانسپورٹ کہاں سیل لیں مجھ پتہ نہیں کارکنان لا علم سادر پنجاب حماد احضر نے احتشاش کی دوبارہ کال دی تھی پی ٹی آئی لاہور نے داتا دربار احتشاش کی کال واپس لے لی حماد اثر کی ٹکٹ ہولڈرز اور کارکنان کو اسلام آباد روانہ ہونے کی ہدایت کہا کہ کارکن کافلے کے بچائے الہدہ الہدہ گاڑی میں لاہور سے نکلیں ورکرز اور قیادر سوشل میڈیا سے پرہیز کریں لاہور میں طریق انصاف کی احتشاش کی کال کنٹینرز اور ٹرک پکڑنے کے باعث سے گوڈزر ٹرانسپورٹرز کو یومیاب ایک عرب کا نقصان سادر گوڈزر ٹرانسپورٹرز اسسوٹییشن نپیل محمود کا کہنا ہے کہ ہمارے تہاڑی دار مزدوروں کے گھروں کے چولے بھی بند ہو گئے اور یہ ایپ پی ٹی آئی کے دھنوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر الپی جی باؤزر کی مومیٹ رو گئی ہے مختلف جگہ پہ روڈ بلاک ہیں اور یہ خطرناک فیول ہیں ان کو سٹرائک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ باؤزروں کے ایک جگہ پہ کھڑا کرنا ہے الپی جی باؤزر کو یہ نقصان کا موجب بن سکتا ہے اور دوسرے نمبر پہ پاکستان کے اندر مختلف شہروں میں یہ الپی جی کی قلت بڑھ رہی ہے اور پرائسز بھی ہے آسمان کی طرف چھونا شروع ہوگی بہت سمیت ملک بھر میں الپی جی کی قلت پیدا ہونے لگی پی ٹی آئی کے احتشاچ اور دھرنوں کی وجہ سے موٹر ویز اور ہائی ویس پن الپی جی کی قیمت بڑھنے کا خرشہ چیئرمن آل پاکستان الپی جی گوڈز اور ٹرانسپورٹرز عرفان نظیر کا کہنا ہے کہ ایک دو روز تک راستے نہ کھولے گئے تو مارکٹوں میں الپی جی کی دستیابی ناممکن ہو جائے گی دنوں سے موٹر ویز بڑھا بند ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہم جو پیٹرول پر مالکان ہیں ہم لوگ کافی پریشان ہیں کیونکہ ہمیں یہاں پر اوگرہ کی جو ہمارے رولز ہیں کہ ہمیں تین سے چار دن کا ایک ریزرو سٹاک ہر وقت مینٹین کرنا ہے تو ہمیں پیشل چار دن سے صرف کل رات کو تقریباً پندرہ سے بیس فیصد کے مطابق سپلائی ملی ہے چار دن بعد تو اس وقت مجورٹی پمس جو لاہور کے اندر ہیں وہ اپنے ریزرو سٹاک پہ ہی چل رہے ہیں اٹھا سیم ٹائم جو ہمارے گھاک ہیں اور جو امام ہیں امام و ناس ہیں ان کے لیے بڑے مشکلات ہونا شروع تھے ملک بھر میں پیٹرولیم کی مصنوعات کی قلت سیکھتی اطلاعات اول پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز جہاں سیم ملک نے کہا کہ لاہور ڈیویجن کو ایک کروڑ تیس لاکھ لیٹر پیٹرولیم اسنوات کی ضرورت ہے صرف پچیس فیصد سپلائی رہ گئی ایک دو روز میں پیٹرول پمس پر سٹاک ختم ہونا شروع ہو جائے گا احتجاج مسائل کا حل نہیں پی ٹی ای مذاکرات کی میز پر آئے گورنر پنچھاپ کا مشورہ کہا کہ ملک دشمن اناثر ملک میں عدم استحقام پیدا کرنا چاہتے ہیں سردار سلیم حیدر خان سے تاجروں کے وقت کی ملاقات تاجروں کا آٹھ پچے مارکٹیں بند کرنے کی بندش ختم کرنے کا مطالبہ سیاسی احتجاج کی اجازت ہم نے دی پی ٹی آئی جو کر رہی ہے وہ سیاست نہیں جتھوں کو لے کر شہروں پر دھاوے بول دینا سیاست نہیں سپیکر ملک احمد خان کی گھنگرج کہا کہ اسپتال اور ایمبولنس کو جلا دیا چاہے یہ کونسا احتجاج ہے یہ سیاسی کارکن نہیں شرپسند اناثر ہیں کوئی پاکستانی اپنی پولیس اور انجس کو گاڑیوں کے نیچے نہیں کچلتا یہ دہشتگرد ہیں کوئی شرپسند نہیں سیاست کی آڑ میں یہ خیر ملکی دہشتگردوں کو لاکر گولیاں چلا رہی ہیں سینر سبائی وزیر مریم اور انجزیب کی لفظی گولہ باری کہا کہ بشرا بی بی غیر ملکی اور دہشتگردوں اور خیر ملکی اصلے کے ساتھ خون بہانہ چاہتی ہیں وزیر اعلی مریم نواز کا چار رینجل سہلکاروں کی شہادت پر دکھ کا اظہار شرپسندوں کی گاڑی سے رینجل سہلکاروں کو پچلنے کی اختان کی شدید مصمت مریم نواز نے کہا کہ شہید ہونے والے کسی کے بیٹے اور بھائی تھے پسادی اور شرپسند سیاسی تاریخ کا خونی باب لکھ رہے ہیں رینجل سہلکاروں کو گاڑی کے نیشے کو چلنے کی خلاف مصمتی قرارداد جمع لیگی رکن ہینہ پرویز بیٹ نے قرارداد پنچاب اسٹمبلی میں جمع کرائی قرارداد کی مطلب میں کہا کہ شدد پسندوں کے ساتھ اہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے اور عوام کے جانو مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے سیور سبائی وزیر مریم آرنگزیب سے ایشین ڈیویلپنٹ بینک کے واف کی ملاقات سماغ سے متعلق میڈ لانگ اور شارٹ ٹرم پلانز کے بارے میں تبادل ہے خیال مریم آرنگزیب نے کہا کہ ورلڈ بینک کے تعاون سے ایم ایس ٹرانزٹ پر پروگرام پر کام کر رہے ہیں سماغ کی دوبارہ واپسی لاہور کے نشانے پر اکلیا سبائی دارالحکومت دنیا کی آلودہ تلین شہروں میں دوسرے نمبر پر شہر کا اوسط ایر کوالیٹی انڈیکس ایک سو اسی سے زائد ریکارڈ آلودہ فضاز خانسی نزلہ اور زکام کی بیماریاں عام ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاط ترک مشورہ سماغ پدار کے لیے زلہی انتظامیہ کا شہر بھر میں کریک ڈاؤن چوبیس گھنٹے میں دو ہزار دو سو چھپن دکانیں مارکٹیں اور شاپنگ مالز کی چیکنگ کلاو پرسی پر چوہتر دکانیں مارکٹیں اور شاپنگ مالز سیل انیس ہزار اوپے کے جرمانے بھی آئے ماحولیاتی تحفظ گامیشن ٹرافک پولیس این ایکشن دوہ شورتی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن چوبیس گھنٹے میں تین سو چھاسی گاڑیوں کو نو لاکھ روپے جرمانہ ترجمان پولیس کے مطابق ایک روز میں پانس سو سترہ گاڑیاں بند اور دس لاکھ چونتیس ہزار روپے جرمانہ بھی کیا گیا پوسیر اعلیٰ کی کسان دوست پولیسی کے سمرات پہلی مرتبہ پنجاب میں ربی سیزن میں خاد وافر موجود نرخ بھی نیچے آگئے پوسیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت اجلاس کاشتکاروں کو مفت ایک ہزار گرین ٹریکٹر اور ایک ہزار لینڈ لیولرز فراہم کرنے کے لیے درخواستیں طلب قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا ایک اور سکینڈل منظر ایام پر آ گیا لینڈ ریکارڈ ایتھارٹی میں اصل فیس کے بجائے صرف چالیس ہزار روپے جمع کرانے کا انکشاف ملازمین نے ملی بھگا سے خزانے کو نقصان پہنچایا اسسسٹنٹ ڈائریکٹر مدسر اقبال کو موطل کر دیا گیا نئے سال سے پروپرٹی ڈیکس ایٹیپٹی کمیشنرز ڈین ریٹس پر وصول کیا جائے گا میک پہ ایکسائز نے ٹیکس کے تخمینہ چاہتے تیار کر لیے تمام عداد و شمار اربن یونٹ کے ذریعے سے آن لائن منتقل کیا جائیں گے یکم جنوری دوہزار پچیس سے وصولی ڈیپٹی کمیشنر ریٹ پر کی جائے گی وفاق اور صوبائی حکومتیں ڈیجیٹل طریقے سے ادائیگیاں کریں گی وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے منظوری دے دی صوبوں کو ٹیکس سے شوری روکنے کے ساتھ اقدامات کی ہدایت ترقیاتی منصوبوں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائنڈز سبائی مسائل سے ہی حاصل کرنا ہوں گے محکم خزانہ نے آئندہ مالی سال کا بجٹ تیار کرنا شروع کر دیا تمام سرکاری محکموں گورنرز اور وسیر اعلیٰ پنچھاب کے سیگریٹیز کو مراسلہ ارسال تیس نومبر تک میٹرم بجٹ ترچیہات مرتب کی جائیں گے صوبے کے سالانہ خراجات مرتب کیے جائیں گے میاری سڑکوں اور محفوظ ٹرانسپورٹ سیسٹم کمیشن صوبائی وزیر بلال اکبر خان کے ذریعے صدارت روڈ سیفٹی اتھارٹی کا پہلا اجلاس سفر کو محفوظ بنانے اور ٹریفک حادثات کی روکھام کے لیے مختلف تجاویز پر گور سیکرٹیر ٹرانسپورٹ احمد جاوید قاضی نے بریفنگ دی صوبائی وزیر سہت کے ذریعے صدارت فاطمہ جنہ میڈیکل یونیورسٹی کا سینڈیکیٹ اجلاس پواجہ سلمان رفیق نے آر تیس میں سینڈیکیٹ اجلاس کی تمام فیصلیوں کی توصیق کر دی ریجسٹرار یونیورسٹی پروفیسر ندیم نے ایجنڈے کی مندرجات بھی پیش کیے صوبائی وزیر سہت خواجہ عمران نصیر کے ذریعے صدارت اجلاس ایڈز اور ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرامز کا جوہزہ لیا ٹی ایشکیو ٹی ایشکیو اسپطالوں میں قائم پچاسی ڈیالیسس سینٹرز کے لیے ایٹوائز ریچاری صوبائی وزیر نے کہا کہ ڈیالیسس سینٹر پر دس حصائد مشینیں ایڈز کے مریضوں کے لیے مختلف کی جائیں پنجاب میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا صوبہ بھر میں مریضوں کی تعداد تئیس ہزار سے زائد ہو گئی ملک بھر میں دو لاکھ افراد ایڈز کے مرس میں مفتلا پروفیسر ڈاکٹر محمد عمران نے کہا کہ ایڈز کے زیادہ مریض سرنجھ کے ذریعے منشیات کے عادی افراد اور پاجہ سرا ہیں ایڈز ہاتھ ملانے گلے ملنے یا پھر متاثرہ شخص کے ساتھ کھانا کھانے سے نہیں پھیلتا مریضوں کی تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اب سیکنڈ قویسچن کے ایڈز اصل میں ہے کیا ایڈ اصل میں ایک وائرل انفیکشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایچ آئی وی ہیومن ایمونو ڈیفیشنسی وائرس اس وائرس سے جب انسان کے جسم میں انفیکشن ہوتی ہے تو اس کے کچھ عرصے بعد جو کہ ایک ویریبل ٹائم ہے انسان کا جو اپنا ڈیفنس سسٹم ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے آہستہ آہستہ وہ کمزور ہوتا جاتا ہے آلٹی میٹلی وہ اتنا کمزور ہوتا جاتا ہے کہ جو عام انفیکشنز ہیں جسم ان کو بھی کنٹرول چیرلین اسپتال کے مین ہال میں گرنے سے بچے کی موت کا واقعہ اسپتال کے ساتھ ملازمین کے خلاف کاروائی واقعی کی سمدار دو ڈاکٹرز کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا پانچ ملازمین پیڑا ایکٹ کے تحت موطل کر دیے گئے موطل ہونے والوں میں اے پی ایم او ڈاکٹر محمد عصیم بیگ بھی شامل یونین کانسل پچاس شفیق آہباد میں مسائل کے امبار گلیاں ٹوٹ پوڑ کا شکار سیورج کا نظام ناکارہ پانی گلیوں میں جمع ہو گیا علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار انتظامیہ اور عوامی نمائندوں کو آگاہ کیا مگر کوئی شنوائی نہ ہوئی مکینوں کا عالی حکام سے نوٹس کا مطالبہ سیورج کا نظام بھی بہت زیادہ خراب ہے اور یہاں پر جو جنازے وغیرہ جاتے ہیں اور راستہ نہیں ملتا ہے ان کو سیورج کا نظام بھی خراب ہے اور پینے والا ساپ پانی بھی یہاں پر نہیں آویلیبا ہے ہم نے خود پیسے ڈال کے یہ سارا کام کرویا ہے سیورج کا پھر بھی وہی ہلا آتے ہیں بند ہو جاتا ہے ہم پھر دروحاز دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی آج آجے گا کل آجے گا یہ ہو جائے گا کوئی بات نہیں اوپر سے لائٹ گا ہے کوئی ٹراک لاغ جاتا ہے کچھ کچھ ہو جاتا ہے تاریں ٹوٹ جاتی ہیں ہم دا دا دن لائٹ سے گھر قانونی کمرشل عمارتوں اور فیس نادہ ہندگان کی شامت الڈی اے کا علامہ اقبال ٹاؤن گچرپورا گلبرگ اور فیصل ٹاؤن میں آپریشن ایک سو چوہتر املاک سیل کرتی گئیں آپریشن چیف ٹاؤن پلینر ون اصد الزمان اور چیف ٹاؤن پلینر ٹو ازر علی کی نگرانی میں کیا گیا منتصر نمبر پلیٹس بنوانے والوں کیلئے خوشکوری مہکمہ ایکسائز نے وینٹی نمبر پلیٹس کا اشرا کر دیا ڈائریکٹر ایکسائز شاہد کیلانی کہتے ہیں کہ اپنے نام کاروپاری یونٹ کے نام کی نمبر پلیٹ بھی مل سکے گی وینٹی نمبر پلیٹس سے ایار بو روپے کا ریونیو حاصل کیا جائے گا کبردار خوشیات بغیر لائسنس مورسائکلز کے خلاف شکنجہ تیار فیفک پولیس کا یونٹی نسمبر سے سخت کریک ڈاؤن کا اعلان ایک روز میں لرننگ اور ریگولر لائسنس بنوانے میں صرف چار روز باقی تیس نمبر کے بعد بیالیس دن کی مدت کا اصول دوبارہ لاغو ہوگا پجاب پولیس کے پچیس ایس پیز اور ڈی ایس پیز کے تقرر اور تبادلے تردار اسمان سلیم ڈی ایس پی اوپریشن رائیونٹ تائنات راہیلہ اقبال کو ڈی ایس پی اوپریشن نو لکھا لگا دیا گیا سید دانیال ایس ڈی پی اور رنالہ خوٹ مکرر نوٹیفیکیشن شاری